اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے کلیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا یہ ہمارے پاس دیکھ لیں یہ موٹو کا ہمارے پاس ڈیچ بورٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ کمپنیز بھی یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہیں زیرو ویسٹ اور جو ہمارا مین پروجیکٹ جو ہم لائپ کر چکے ہیں وہ زیرو ویسٹ ہے اس کے بعد ہم روپا ٹیچ پر ورک کریں ٹھیک ہے تو یہ سکسٹین کا انٹر فیس ہے جی 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 ملکو سکسٹین کا انٹر فیس ہے ورڈل سکسٹین کا اچھا آج کی جو مٹنگ کا جو اجنڈا تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ایک تو ہمارے پاس ڈسکس موڈیول ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور سیکنڈ ٹھنگ is that یہ کہ پروجیکٹ کا موڈیول کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ڈسکس کا موڈیول کس طرح جو ہے وہ ورک آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے تو بسیکلی ایک اور چیز میں بتاتے چلوں کہ یہ سارے جو ہیں وہ موڈیول ہیں ہمارے پاس سیز ڈسکس پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ ڈسکس موڈیول جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسکس موڈیول یا کوئی ٹاکس سائن کرنا ہے اپنے جونئر کو سینئر سے یا سینئر نے جونئر سے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو یہ بسیکلی اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ڈسکس کا ایک طرح سے یہ ڈیچ بوڈ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس یہاں ان باکس آ رہا ہے اسٹرٹ آ رہا ہے اسٹارٹ آ رہا ہے اور ہسٹری آ رہی ہے ان باکس اور اسٹارٹ تو آپ کو بتا ہوا کہ وہ وہ میسج جو اگر ہم اس کو اسٹارٹ کر دیں تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسٹری وہ جو آپ کی مطلب جو بھی آپ چیٹ جیسے دیکھیں یہ محمد سلیم کے نام سے یہ ایک میسج آسائن کیا گیا ہے ہمیں ایڈمنسٹریٹر کو تو یہ آپ کے سامنے اسٹری میں نظر آ رہا ہے اور یہ شیر علی صاحب نے بھی کیا تھا تو یہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آسائن کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اسٹری میں ٹھیک ہے اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ یہ جنرل چیٹ ہے اوٹو سے آپ جنرل چیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اوٹو سے اوٹو جو اے آئی کی تھرو جو ہے وہ چیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کوئی بھی چیز ایکس وائز ایٹ اوٹو سے پوچھ نہیں ہے تو یہاں پہ میں ٹیکس کروں اوٹو کو اور وہ پھر اوٹو مجھے جو ہے وہ اے آئی کی تھرو جو ہے وہ اوٹو کی طرف سے رسپانس بیک آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ یہ کمپنی آپ جیسے دو کمپنیز ہمارے پاس یوز ہو رہی ہیں ایک ہے زیرو ویسٹ اور ایک ہے روپا ٹیکس فی الحال ابھی تو یہ دیکھیں یہ زیرو ویسٹ کا ایک گروپ بناوا ہے یہاں پہ نا جیسے اور یہاں پہ پوری ٹیم جو ہے وہ آپ اپنا ایک کمپنی کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں چینل کہہ لیں وہ بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ سب کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ سب ڈسکشن کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ ایڈمنسٹیٹر ہم لوگ ہیں اور یہ محمد کاشکوان یہ زیرو ویسٹ کے ایک آکاؤنٹس کے ہیں یہ ٹیکس کے آرڈٹ کے آئیکن تو اگر ہم نے ہم نے ان کو ان سے ہمیں کوئی ڈسکس کرنا ہوتا تو ہم یہاں ٹیکس کر دیں تو یا ان کو ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا ہے یا ان کو کوئی کیو ری ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو یہاں گروپ پہ میں میسج کر رہے تھے بسیکلی مین ریزن یہ بھی ہے کہ اوٹو کے اندر ہمارے جتنے بھی سارے موڈیو چل رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم وڈس آپ کے advantage جو ہے وہ tasks اگر یہاں پہ کاشپ کا نام لکھوں تو یہ دیکھیں گے کاشپ آ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو کلک کیا اور یہ میرے پاس ایڈ ہوگا یہ ان کی چیڑ میرے پاس سامنے آگا گا ٹھیک ہے اب میں ان کو یہاں سے کال بھی کر سکتا ہوں میں ان کو ویڈیو کال بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں ان کے ساتھ انوائٹ کر سکتا ہوں ان کے ان کے علاوہ بھی اور بھی میمبرز کو میٹنگ میں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ سارے جہاں وہ نام آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے تو ڈسکس کا موڈیل بیسیکلی صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم نے کسی سے بھی چیڑ کرنی ہے یا کوئی میٹنگ آلائن کرنی ہے تو ہم بہ آسانی یہاں پہ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزیمپل یہاں سے میں نے میسیج کیا وہاں سے ان کے پاس سلے گیا میسیج یہاں سے ہم کال بھی کر سکتے ہیں یہ کال کا اپشن آ رہا ہے یہ ویڈیو کال کا اپشن ہے اور یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم کسی کو بھی ہماری ٹیم اچھا ایک چیز اور ہی بتاتے چلوں وہ یہ کہ جیسے ہمارا واتس اپ کے گروپ میں اگر میں فور پرسن کو آیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس اگر میں میسیج کر رہا ہوں کسی کو تو اس کے اندر ٹوٹل چار پرسن ہی موج موجود ہوگا اس تک میسیج نہیں جائے گا صرف اور صرف چار بندوں تک جائے گا ویسے ہی یہاں پہ ہی اگر میں جیسے فار اگزیمپل علیس علیم بلال ہنینی ارچ کو اور ہسی انچال لوگوں کو میں ایٹ کرتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ میں نے میسیج کرنا ہے کہ فار اگزیمپل آپ کو آپ کا نام خورم میں شاید تو خورم کو میسیج میں میں اٹیک کر کے میسیج کر رہا ہوں اور کہ یہ کیوری ہے یہ ڈسکس کرنی ہے جبکہ آپ اس اس میٹنگ میں یا اس گروپ میں شامل نہیں ہیں تو آپ تک ہوں میسیج نہیں جائے گا جب تک آپ اس گروپ میں یا اس چید میں آپ موجود نہ ہو یا اس میٹنگ میں آپ موجود نہ ہو ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ اور تو یہاں پے ڈسکسکس کا اور کوئی ورک نہیں ہے جس کے اندر ہم میٹنگ کرنی ہے چید کرنی ہے یا کوئی کیوری کرنی ہے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم گروپ بھی بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو اسٹارٹ نہیں بتایا کہ اگر میں نے یہاں پہ گروپ بنانا ہے تو یہاں پہ میں کریئٹ کر سکتا ہوں روپا ٹیکس کے نام سے روپا ٹیکس ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ کریئٹ کا اپشن آگیا ہے اور یہاں سے میں نے کلک کرا یہ ایک نیا چینل روپا ٹیکس کا کریئٹ ہو گیا ٹیک ہے جیسے کیلئے اب میں یہاں پہ لوگوں کو آئیڈ بھی کر سکتا ہوں جتنے بھی لوگوں کو مجھے آئیڈ کر لیں صحیح ہے سر اوکے یہ صرف اوڈو کے یوزرز ہیں جن کو ہم انوائیڈ کر سکتے ہیں اثر ویس آؤسائیڈرز جو ہیں وہ آلا ہو نہیں آلا ہو نہیں ہے پلکل ایسا یہ ہے پلکل ایسا یہ اوڈو کے یوزر یہاں پہ موجود ہوں گے وہی والا حساب ہے جیسے واتس اپ کے گروپ میں اگر آپ کے دس لوگ موجود ہیں تو آپ 14% اگر وہ نہیں ہے موجود تو وہ آپ کے پاس میرے خیال سے آپ ہمارے ZWC کے گروپ میں موجود نہیں ہیں شاید واتس اپ کے نہیں ZWC میری کمپنی نہیں ہے آپ لوپا ٹیکس میں ہے نا میں امریکن ریکس میں ہوں اچھا آپ امریکن ریکس ہیں صحیح ہے صحیح ہے ویسے جو کمپنی کے جتنے بھی پرسن کام کر رہے ہیں نا لوپا ٹیکس امریکن ریکس ہو گیا اور یہ تھرد کمپنی ZWC یہ تینوں کمپنی کے جتنے ہی ممبرز ہیں سب ایک ہی گروپ میں چل رہے ہیں تو ابھی روپا ٹیکس کے لیے ZWC کے گروپ میں موجود ہیں لوگ تو بسیکلی سینیری میرا وہاں پہ لے جانے کا ریزن یہ تھا کہ اگر آپ اس گروپ میں موجود نہیں ہیں اور اگر میں آپ کو بھولنا چاہوں کہ آپ کو میں میسج کر رہا ہوں یا آپ کو اس گروپ میں ٹیک کر گئے فر ایکزمپل ٹیک پہ تو آپ آئیں گے نہیں کیونکہ آپ گروپ میں ایٹ نہیں ہیں تو آپ کو میں نام لکھ کے میسج کر رہا ہوں تو آپ کو وہاں پہ وہ میسج نہیں ملے گئے ویسے ہی یہاں پہ اوڈو کے اندر بھی ہے جب تک اوڈو کے جو ممبرز ہیں وہ اگر یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ان کو ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آؤٹسائیڈر آپ آلاو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ ہمارا ڈسکس کا موڈیول تھا جو میں نے آپ کو پورا جو ہے اوبرویو لے دیا اور سمجھا دیا اب ہم چلتے ہیں ڈسکس کے موڈیول کو ہم جو ہے افیشنٹلی اگر یوز کرنا چاہیں تو کس کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں کیا ڈسکس کا موڈیول پہ ہمیں یہ علاو کرتا ہے کہ اگر کسی موڈیول میں کوئی بندہ یوز کر رہا ہے اس موڈیول کو اور اس موڈیول میں پرابلم آ رہی ہے تو وہاں ہی جو ہے ڈسکس پاپ اپ ہو سکتا ہے کہ یہ سکرین شوٹ کے ساتھ جو ہے وہاں چلا جائے بلکل ہی سکتا ہے جیسے تو یہاں پہ اگر کوئی مجھے میسیج کرے گا نا اب میں آپ کو اس طرح دکھا جاتا ہوں یہ دیکھ رہی ہے یہ چیٹ کا اپشن ہے یہاں پہ یہ میں نے جیسے کلک کیا یہاں پہ آن ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کہیں پہ بھی جاؤں ہوں تو یہ چیٹ میرے پاس موجود ہوگی فار ایکزمپل میرے پاس میسیج آتا ہے کہ اس موڈیول میں یہ ایشو آ گیا ہے فار ایکزمپل تو یہاں سے میسیج جو میں کروں گا تو یہ اس کے پاس پر ڈائرکلی جا کے کھل جائے گا فار ایکزمپل آپ لے لیں کہ فیس بک اور میسیجر کی طرح جس طرح ہوتا ہے کہ چیٹ جو ہے اوپن ہو جاتی ہے ڈائرکلی کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں تو اس طرح یہاں پہ سکرین شوٹ لے کر ہم کپی پیسٹ کر سکتے ہیں جی پھل کھل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سکرین شوٹ لیا آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کی فائل اور یہ یہاں سے فائل اس کو سینڈ کر دیا دن ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں پروڈیکٹ کے موڈیول پہ جو ہمارا میند پروڈیکٹ کا موڈیول ہے یہ آپ کے سامنے پروڈیکٹ کا جو ہے وہ ڈیچ بورڈ نظر آ رہا ہے جس میں یہاں پہ یہ پروڈیکٹس ابھی کوئی بھی پروڈیکٹ نہیں بنا ہوا کوئی بھی ٹاکس فسائن نہیں ہوا یہاں سے آپ ریپورٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہ کونٹرگیشن ہو گئے رہے صحیح تو سب سے پہلے ہم پروڈیکٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے میں ایک پروڈیکٹ کر دیتا ہوں اس کا نام دے دیتا ہوں میں ویبسائٹ بیسے میرا یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پروڈیکٹ کا موڈیول ہے آپ کس سینیریو کے لیے یوز کر رہے ہیں مطلب کس چیز کے لیے یوز کریں کیا پروڈیکٹ ہوگا آپ کا ہمارے پاس یہاں ہاں ٹاسک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ ہوتے ہیں جس پہ سیل ٹارگٹ موجود ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی کوئی چھوٹا سا کام ہے جس لیے کسی چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے یا ایک پروسس ہے یا اس سے ہمیں بار بار ریپیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے جو ہم یہ پروڈیکٹ کا موڈیول یوز کریں گے اچھا پروڈیکٹ کا نام بتاتے ہیں کہ سیلز جو نا ہم ہمارا جو سیل ہے فرس کرتے ہیں کہ ہم ہم اکتوبر سیل ہو گیا ہمارا اکتوبر سیل کا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ایک پروڈیکٹ کر لیا ہم نے اچھا اکتوبر سیل یہ کہہ رہے ہیں ہم جی اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آپ کی اکتوبر کی سیل ہے اچھا یہ کسی آپ کا کوئی کلائنٹ تو نہیں ہے جس کو آپ نے مطلب بل کرنا ہو یا اس سے پیسے ریسیب کرنا ہو ایسا تو سینریو نہیں ہوں گا آپ کا پروڈیکٹ کے اندر ممکن ہے جب ہم ایڈمن کے پروڈیکٹ بنا رہے ہوں گے تو اس میں ہمارے آوٹسائیڈرز وینڈر ہوتے ہیں اس کو ہم انوالف کریں گے پروڈیکٹ کے اندر کے اسے دکھ رہا ہو کہ پروڈیکٹ کا کیا اسٹیج ہے اس وقت بلکل آپ اس کو ایڈ کریں گے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے میں ایک وینڈر ہوں میں ایک کلائنٹ ہوں آپ کا اور میں نے آپ کو آپ ایک کام لیا ہے یہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور آپ نے وہ پروڈیکٹ کر دیا فرمی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی تو ظاہر ہے آپ مجھے بل بھی کریں گے آپ مجھ سے پیمنٹ بھی دیں گے ایسا یہ جی تو یہاں پہ آپ کے پروڈیکٹ میں ایسا سینریو ہے کہ آپ بلنگ بل وغیرہ کرتے ہیں بہت ہی لیمنٹڈ اور ریزرگ رہتا ہے ہمارے پاس تو پھر یہ جو ٹک ہے اس ٹک کو آپ انٹک کر دیں گے کیونکہ آپ جب نہیں کریں گے تو یہ انٹک ہونا چاہیے صحیح ہے اور اس کے علاوہ ٹائم شیٹ مینج ہوگی فار ایکزمپل کہ جیسے اگر کو اگر کو آپ نے دو گھنٹے کا ٹاکس دیا تو وہ کتنے گھنٹے مو کیا ہے اس ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے انٹک کیا اور آپ نے اس کو کو کریٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے کریٹ کیا آپ آپ سی پروجیکٹ پہ ہے آپ کہہ گے پروجیکٹ کریٹ اوٹو ٹھیک ہے اب میں پروجیکٹ پہ جاؤں گا اب پروجیکٹ کے بعد اوٹو کے اندر یہاں پہ سٹیجز موجود ہیں کہ سب سے پہلے پروجیکٹ آئے نیو پروجیکٹ اس کے بعد پھر ان پروسس میں گیا اس نے کام اسٹارٹ کیا پھر آپ نے اس کو اپرووال کے لیے بھیجا یا اس کو پھر فار ایکزمپل لائف کیا تو اس طرح ہم اسٹیجز بنا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے فار ایکزمپل میں یہاں پہ ایک سٹیج بنا دیتا ہوں نیو کے نام سے ایک میں نے نیو کی نام سے بنا دی پھر میں نے نیکس میں نے بنا دی ان پروسس ٹھیک ہے تھرڑ میں نے بنا دی اپرووال کے نام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فورت میں نے بنا دی کمپلیٹ لائف لائف کا آپشن لائف کر دیتے ہم اس کو اور پھر میں نے کر دیتا ہوں اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کتنی سٹیجز بنا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچہ اور پروڈیٹ کے اوپر کے پروڈ ہے کتنا بڑا بلکل بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہی مطلب آپ دیس بھی بنا سکتے ہیں اور مور دین جتنی بھی آپ بنانا چاہے آپ جو ہے وہ سٹیجز بنا سکتے ہیں ابھی تو فیلال میں نے ایک یہ سینیریو ڈسکس کیا ہے آپ سے جو آپ کو یہ فار ایسیم پل اکٹوبر سیل کا پروڈیکٹ ہے جس میں سب سے پہلے پروڈیکٹ کریں گے نیو اس کے بعد پھر وہ جو بھی جس کو بھی آسائن کریں گے آپ وہ پروسس کرے گا پھر وہ جو اپرووال کرے گا پھر وہ لائف ہوگا پھر وہ دین ہوگا یا لائف کو اگر ہم اٹا دیں تو لائف کیجے گا ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے اگر آپ مجھے کوئی ایک تاز بتائیں جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو میں سیل کی بات کروں گا ٹھیک ہے ٹارگیٹڈ ٹاکس جو ہوا ہمارا ہمارا ٹھرٹی کنٹینرز سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ ٹاکس دے دیا اور آپ نے آسائن کر دیا فور ایسیم پل آسائن کر رہے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹر ہوں کیونکہ یہاں پہ بھی کوئی ایسا ہے نہیں اس لیے میں نے اپنے آسائن کر دیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے اس کو ایڈ کیا یہ پروڈیکٹ جو ہو گیا یہاں کو ٹھیک ہے اب میں پروڈیکٹ میں جاؤں گا اب پروڈیکٹ میں جانے کے بعد پروڈیکٹ کہہ رہا ہوں ٹاری ٹارکس میں جاؤں گا ٹارکس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یہ پروڈیکٹ کا نام آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹارکس ہے ٹارٹی کنٹینر سیل اور اس کے بعد یہ کسٹومر ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کسٹومر مطب کس کسٹومر کو فور ایکزامل میں نے امریکن ریکس دے دوں ٹھیک ہے اب ڈیڈ لائن آپ نے بتا دی کہ پھئی یہ آج میں نے ٹارکس بنایا ہے یہ مجھے کل تک چاہیے آپ نے تین تاریخ دال دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈسکرپشن بھی دینی ہے فور ایکزامل آپ نے جس کو اسائن کیا ہے ٹارکس آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو مطب جو بھی آپ کو معلوم ہو ٹارکس کے حوالے سے یہ کام اس میں کرنا ہے یہ چیزیں کرنی ہے تو آپ نے ہاں پہ اس کو ٹائپ کر دیا ٹائپ کر کے اور اس کو سیف کر دیا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور اس کے اندر ہم ٹائکس بھی دے سکتے ہیں جو آپ ٹائکس دینا چاہے اس کے علاوہ فور ایکزامل کوئی پروڈیکٹ ہے یا ٹائکس کا یوزج کیا ہے ٹائکس کیلئے ہوتا ہے ٹائکس جور record hes for example سارے ٹائقس آپ نے بہت سارے ٹائکسounge خریم ٹائکس quyرہ ہوتا ہے اس اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل ہے ٹائپ آپ وہاں بھاڑ جائےgeryто ہے ٹائگ کو جو نوازی کرے گیس کروں پہ پر کر دیں ٹائپس ٹائکس تہیک ٹائپس ملد ہے ٹائپس ٹائکس اور نوازش کر مجھے ٹائپس ٹائپس آ queda کے لامر زیادہ میں تھارٹیی کنٹینر کا ٹائپس اگر آپ دینا چاہے تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی اسائن کر رہا ہوگا وہ یہاں دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کیا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹ دل دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سپریڈ شیٹ بھی کر سکتے ہیں جو اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ نے ڈائرک یہاں جو ہے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جیسے ڈاکومنٹ یہاں پہ دلے گا تو یہاں پہ بنچ ہوگا کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیچ ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹیٹ ہے سر ٹھیک ہے اچھا جیسے ہی جیسے ہی کریٹ ہو گیا اب میں مجھے ٹاک سائن ہوا ہے میں آیا یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹاک جو ہے وہ نیو مل گیا ہے مجھے علی مونیز بھائی نے ازگر کو ٹاکس دیا ہے فار ایکزامپل تو میں نے یہاں ٹاکس دیگا اپنا اور میں نے اس ٹاکس کو کلک کیا اور اس ٹاکس کو میں نے موو آن کر دیا ان پروسس پہ کیوں کیونکہ میں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں نے اسٹارٹ کیا تو یہاں پہ اس کو میں نے ایک ریڈی کا کر دیا کہ یہاں سے جائے ہو یہ ریڈی کی سٹیج ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ نیو سے ان پروگریس پہ چلے گیا اور ان پروگریس سے میں نے کیا کہا اس کو اس جائے ہو کہ میں ریڈی کر رہا ہوں ٹاکس ٹھیک ہے یہ ٹاکس ریڈی کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے یہ ریڈی ہوگا اب میں فار ایکزامپل ورکنگ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو فار ایزامپل یہ فار ہورٹس کا ٹاکس ہے یہاں پہ میں نے ہم نے بطا دیا کہ یہ فار ہورٹس کا ٹاکس ہے جو اسائن کر رہا ہوا ٹاکس ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر ٹاگز ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹائم شیڈ اسی حساب سے مینیج ہوگی ٹھیک ہے اب جیسے میں میں ٹاگز ورک کر رہا ہوں میں نے ٹاگز سٹارٹ کیا تو میں نے یہاں سے کلک کر دیا اسٹارٹ پر ڈالی اب یہ ٹاگز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس پر ورکنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں اور میں اس پر کام کر رہا ہوں جیسے ہی میرا کام کمپلیٹ ہوگا میں اس کو یہاں سے کر دوں گا سٹاپ اور سٹاپ کروں گا تو یہ ٹاکس ہے وہ ان پرگریس سے میں اس کو لے کے اپروال پر چلے جاؤں گا ٹھیک ہے پر ایزمپل میں اگر اس کو اگر میں مثال کے طور پر مجھے نماز کے لیے جانا ہے یا لینچ کے لیے جانا ہے اب یہ ٹائم تو چلتا رہے گا اب میں سٹاپ تو نہیں کر سکتا تو میں اس کو کروں گا پاس اور میں لینچ کے لیے چلے گیا تو یہ روک جائے گا جیسے ہی میں لینچ یا نماز سے واپسی آیا تو میں نے اس کو ریزیوم کر دیا ریزیوم کر دیا اور سٹاٹ ہو گیا پر سے یہاں تک لیے ریسر جی ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ٹاکس جا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے یہاں پہ اس کو کر دیا سٹاپ اچھا یہ سٹاپ کیا اور یہاں میں نے ڈسکرپشن دالی کہ یہ ٹاکس میں اتنا ڈائم لگایا یا کچھ بھی اور یہاں میں اس کو میں نے کر دیا سیف اچھا آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے ٹائم شیٹ جو ہمارے ٹائم شیٹ ہوتی ہے وہ ٹائم شیٹ کریٹ نہیں ہوئی جس کی جس کی وجہ سے جو یہ ایک ویلیڈیشن ایرر دے رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کی کمپنی میں جو ایمپلائیز بغیرہ کریٹ ہو جائیں گے اور ان کی ٹائم شیٹ مینیز ہوگی تو اس کے اس کے بعد سے جو وہ یہاں پہ یہ مینیز کر رہا ہوا ٹھیک ہے ایمپلائیز یا یوزر 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 ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم ایک option یہاں پہ بھی ہے ٹائم شیٹ کا تو آپ فر اگزمپل یہاں پہ میں ٹائم شیٹ دے سکتا ہوں فر اگزمپل یہاں ابھی دیکھیں ایمپلائیز یہاں موجود نہیں ہے نا کوئی بھی اوپر ٹیکس کے دلے میں نہیں ہے ابھی تو اس ویے سے یہاں کوئی ایمپلائی نہیں ہے ڈسکریپشن دے دیا آپ نے جو ٹائم لگا آپ نے وہ دے دیا یہاں اوکے ٹھیک ہے سب پھر اس کی ایک ریپورٹ بن جائے گی اس کی ایک ریپورٹ بن جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ میرا ٹاکس کمپلیٹ ہوا میں نے اس کو موپ آن کر دیا اپرووال کے اپرووال اب یہ اپرووال والے کے پاس سے رہے گا جو بھی یہاں سے اپرووال کرتا ہے ٹاکس کو فر ایزمپل مونیز بھائی جان PPE نے مجھے ٹاکس गیا تھا اب ان کے پاس چلے گیا یہ اپرووال کی لیے اب انھوں نے جو ہے وہ اوپن کیا чسے اپرووال کھی iپ روال کی Stir سے اپن Kız اور اس کو کو آپ کو صورت کرنے کی جیسے ہی اپرووال کی آئی ہے ہاں یہ ٹاکس ت�ے بہت کیا آپ کو صورت کیوں ھیک ہے اس کو آپ روّف کیا تو پھر یہ تیسٹنگ smart lease Creative department کے پاس چلے گا اور جیسے department نےachtet게ا ساتھی چیزیں آپ کے لینے تو پھر یہ جائے کا دن کی اسٹیج ٹھیک ہے اور دن کی اسٹیج کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ ایک ٹائک بھی لگ جائے گا جو یہ ریٹی کی اسٹیج ہو جائے گی اور یہاں سے سٹاپ بھی دن کی اسٹیج ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو یہ شو کروائے گا کہ یہ ٹاگز جو ہے وہ دن ہو چکا ہے کلیر ہے یہاں تک سر کلیر ہے اچھا یہاں سے ہم ریپورٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹاگز کی انیلیسز یہ دیکھ لیں گے یہ اکتوبر سیل کا ہے یہ پلان ایک کاؤنٹ ایک ٹاکس ہے ٹوٹل جس میں جو پلان ہورز ہم نے چار فور ہورز یہ تھے اور ایفیکٹیو ہورز زیرو ہیں اور ریمینی ہورز فور ہیں تو ابھی بھی رہتے ہیں کیونکہ ظاہرہاں ہم نے کچھ 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 لے جس تو اس وجہ سے یہ زیرو دکھا رہا ہے ایفیکٹیو ہورز زیرو کیوں آ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ہمارا جو ہم نے ٹاکس ہمیں گریئٹ کیا تھا یہاں پہ جو ٹاکس ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ڈن کیا ہے یہ والا یہ بھی دکھ کمڈیٹ نہیں ہوئا یہ اوپن کی سٹریٹ پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ سٹاک ہوگا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ یہاں پہ شو کروائے گا کہ ایفیکٹیو ہورز ہیں وہ اتنے آپ کی چارج ہوئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لابے آپ کی ذہن میں کوئی کیوری کوئی سوال نہیں ہے تو کافی سمپل سمپل چیزیں دیں صحیح ہے صحیح ہے تو پھر میٹنگ انٹ کرتے ہیں میٹنگ انٹ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ مجھے سے بھیج دیجئے گا چلیں بلکل بلکل میں آپ کو شائن کروا دوں شائن کی سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ